میرے ساتھ اس نے موجود ہے مقتولہ بشیرہ بی بی کے سگے بھائی اور ساتھ میں خامد اور اس کیس کے آئیو بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ایج کی ویڈیو میں آج کے پروگرام میں ہم ان دونوں سے سوالات و جوابات کریں گے کہ کیا مدعی الزام لگا رہے ہیں یا پھر ملزم الزام لگا رہے ہیں کہانی کیا ہے اور نیتھار کے پولیس نے سامنے کیا لایا ہے یہ ہمیں آئیو صاحب بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے کیا نام ہے پورا میرا نام سناؤلہ سناؤلہ کتنی عمر ہے میری عمر ہے 35-36 سال کیا کرتے ہو میں دودھ کا کاروبار کرتا ہوں کتنی شادیاں کر رکھی ہیں شادی یہ ان کی بہن کے ساتھ پہلے ہوئی تھی سوچ کے کیوں بتا رہے ہیں یاد نہیں ہے کتنی شادیاں کی ہیں آپ نے توٹل کتنی شادیاں کی ہیں میرے سننے میں آیا ہے تین کی ہیں نہیں نہیں دو میں نے کی ہیں دو شادیاں کی ہیں پہلی بی بی کدھر ہے پہلی بی بی بشیرہ بیگم تھی وہ فوت ہو گئی ہے جس کیس میں آپ یہاں پہ ہو اور دوسری بیوی دوسری بیوی جو انسی ہے وہ تائے کے گارے اس کو ادھر فیصلہ دے دیا تھا وہ کہتی تھی کہ بشیرہ بیوی کو چھوڑو میں نے کہا اس کو نہیں چھوڑوں گا آپ کو چھوڑ دوں گا اس کو چھوڑ دیا تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا تائے کی بیٹی میں سے وہ بشیرہ بیوی کو دے دیا تھا اس کی گودھ میں ڈال دیا تھا وہ سات آٹھ سال کا بھی بشیرہ کی کتنی عمر تھی اس کی عمر تھی تقریباً 65-70 سال اس ٹائم اور آپ کی میری عمر ہے 35-36 سال یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کچھ ڈبل ڈیفرنس ہے آپ لوگوں کا آپس میں ایج کا پیار محبت کی شادی تھی پیار محبت کی تھی اس نے پہلے دو شادیاں کی ہوئی تھی نہیں میں آپ سے آپ کا سوال کر رہی ہوں جانے والے کی مطلق ہم بات نہیں کر رہے نہ ہم کسی کی کردار کشی کریں گے ٹھیک ہو گیا جو دنیا سے چلا گیا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے مجھے یہ بتائیے کہ آپ دونوں کی ایج میں بڑا ڈیفرنس ہے کچھ پیار محبت کی شادی تھی جی جی پیار محبت کی کس کی طرف سے پہل تھی بات دونوں کی طرف سے ہوتی ہے میں ہم تو شادی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ شادی بڑوں کی رضا مندی سے ہوئی تھی نہیں جی نہیں کیسے ہوئی تھی بشیرہ بی بی اور میری دونوں کی رضا مندی تھی کوڑ میں ہوئی تھی کوڑ میں شادی کی تھی جی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی نہیں جی نہیں دی گھر میں لڑائی چگڑا کس چیز کا رہتا تھا کوئی لڑائی چگڑا ہی نہیں رہتا تھا گھر میں یہی لڑائی چگڑا رہتا تھا وہ تائے کی بیٹی کیا وہ شوڑ ڈالتی تھی کہ اس کو چھوڑو میں تب روں گی میں نے اس کو چھوڑ دیا اس کو بشیرہ بی بی کو نہیں چھوڑا جی اچھا مجھے یہ بتاؤ سناولہ کہ بشیرہ کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے سچ سچ بتانے میں جھوٹ نہیں بولتا میں مشام کلام کا ٹیم میں میں آپ کو سچ بتاؤں گا کہ بشیرہ بی بی جونسی تینہ اس کی بہن تھی سنا بنی ہوئی ایک ملے میں اس کا خامد راجہ وہ لچھو کٹ اس کا ڈیرہ چلاتا ہے راجہ بشیرہ بی بی کے ساتھ وہ جو سنا تھی اس کا تعلق ہو گیا تھا سیلیاں بنی ہوئی تھی راجہ اس کا خامد تا سنا کا راجہ کا بھی آن جانتا میری غیر مجودگی میں بشیرہ بی بی کو وہ مائی جو لچھو ہے اس کے ڈیرے پر لے جاتے تھے جب میں کام پر چلا جاتا تھا مجھے پتا چلا میں نے بشیرہ بی بی کو زخم لگا دیا ادھر ناک پہ آج سے پندرہ بیس دن پہلے کی بات ہے کیسے زخم لگا دیا ملیڑ کے ساتھ آچھا کٹ لگایا جی جی کٹ لگایا ٹھیک ہے پندرہ بیس دن میں یہ پہلے کی بات ہے اس کے بعد جونسا راجہ تھا اور جو لچھو ہیں یہ ہیں اپنا جونسا قبضہ گروپ انہوں نے سوچا کہ ابھی اس کی بیگم کو اس نے خود ہی کٹ لگایا وہ راجہ جونسا تھا اس نے کوئی چیز لیا لیا دی یہ شلیش ٹیپ اس کے ساتھ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے بشیرہ بی بی بشیرہ بی بی میری بیگم کی اچھا آپ نے کٹ کیوں لگایا تھا میں نے کٹ لگایا تھا کہ آپ کیوں میری قرار موجودگی میں ان کے دیرے پہ جاتی ہو اچھا لچھو کے دیرے پہ لچھو پہ ڈیرے پہ ٹھیک ہے منا نہیں کیا جی منا نہیں کیا منا کیا تھا نا جی ٹھیک ہے ایک دو دفعہ کیا دیرکی پھر دوسر پھر میں نے منا کیا نہیں رکی پھر میں نے کٹ لگا دیا تھا ٹھیک ہے بس میں میں نے یہ کٹ لگایا ہے اس کے بعد جو راجہ نیاز تھا اس نے کوئی شلیش ٹیپ چیز دیئے اس کے ساتھ میری بیگم کی دیت ہوئی ہے آپ کو کیسے پتہ ہے مجھے میرا بچہ جونسا چھوٹا تھا سات سال کشا سوار اس بچے نے مجھے بتایا اور بشیرہ بی بی نے خود بتایا تھا وہ بشیرہ بی بی نے کس کو بتایا تھا مجھے کہ دوائیے ایک دفعہ میڈی سان اس نے لیا کے دیئے سنا نے میں نے پوچھا یہ کدر سے لائی ہے اس نے میڈی سان جی جی میں نے منع کیا منع کیا پھر اس نے کھا لی پھر اس نے کھا لی تو آپ نے منع نہیں کیا آپ نے دوائی نہیں پکڑی میں نے منع کیا اس کو میں پھر جب چلا جاتا تھا کام پہ پیچھے وہ گھر سے آ جاتی تھی میں لاک اپ کر کے جاتا تھا وہ جونسی اس نے چابی لگ بنوائی ہوتی سنا لاک اپ مطلب بی بی کو اندر تالہ لگا کے جاتے تھے نہیں تالہ لگا کے نہیں میں جو دروازہ ہوتا ہے شہروں میں وہ خود وہ خود ہی لاک ہو جاتا ہے وہ جونسی سنا تھی وہ باہر چابی سے کھلتا تھا اس نے چابی بنوائی تھی وہ چابی لگا کے کھول لیتی تھی آپ کی بیوی آپ کے ساتھ راضی بازی تھی راضی بازی تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا بیس سال سے ادھر میرے پر پھر کسی کے ڈیرے پر کیوں جاتی تھی بس اس کا سنا جونسی تھی اس کا کردار یہ تھا اس کی سہلی تھی سنا کا کردار جو بھی تھا اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ راضی تھی تو پھر وہ کسی اور کے غلط ڈیرے پر کیوں جاتی تھی ان لوگوں نے گیڑ کیا میمون انہوں نے اس کو ایس پینے پر لگایا تھا سنا نے وہ بھی پیتی اس کا خامد بھی پیتا ہے کون راجہ جونسی سنا جونسی وہ بھی پیتی ہے میں کچھ بھی نہیں پیتی آپ کچھ نہیں پیتے آپ کوئی نشہ نہیں کرتے سگرٹ پیتے ہیں اچھا اور کچھ نہیں اور کیا کیا پھر جب جونسی وہ سنا تھی راجہ تھا اس نے اس وقت جس رات اس کی ڈیتھ ہوئی اس نے اوپر سے کھڑکی سے ٹھینکی کوئی چیز کہ میں روٹی بار لینے گیا ہوں رات کے یارہ بارہ کا دوائی کب کھائی تھی جو انہوں نے دی تھی وہ دوائی جب ڈیتھ ہوئی اس کی اس سے پہلے کھائی تھی اس سے پہلے ہی کھائی ہوگی رات کے بعد تو مردے نے اٹھ کے دوائی نہیں کھانی تھی ایک منٹ پہ سوال پورا کرلوں ایک منٹ دوائی کب کھائی تھی موت سے کتنے دن پہلے میں میں ایک رات جونسی جس رات ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا اسی رات ہی اس نے وہ کھائی تھی دوائی وہ اوپر جنگلے سے اس نے پھینکی تھی آپ نے تو کہا کہ میں نے منع بھی کیا تھا پہلے ایک منٹ نہ مجھے سوال کرنے دو آپ نے یہ کہا کہ میں نے منع کیا تھا لیکن وہ میرے منع کرنے پر باز نہیں آتی تھی دوسری سٹیٹمنٹ آپ نے مجھے یہ دی ہے کہ موت والی رات سے پہلے اس نے دوائی کھائی تھی اب سچ کیا ہے وہ خود بتا دو میم مجھے بھی آپ کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ پوچھ رہی ہیں کہ دوائی جی بھائی آپ کردو سمجھ آتی ہے نا ساری کہانی سن رہے ہو نا جواب دے رہی ہو نا سمجھ آپ کو ساری آتی ہے جو سچ ہے مجھے وہ بات بتا دو کہ دوائی اس نے کب کھائی تھی میم دوائی اس نے جونسی جس کا میں نے منع کیا تھا اس نے وہ دوائی تھی میڈیسان تھی درد کی گولیاں تھی اور ادھر زخم پہ لگانے والی ٹیوب تھی وہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی اس سے دس پندرہ دن پہلے کی بات ہے دس پندرہ دن پہلے دوائی کھانے کے پندرہ دن بعد ڈیتھ ہوئی جی جی اب میں نے وہ جب ابھی تو آپ نے مجھے بیان دیا ہے کہ موت سے ایک رات پہلے آپ کو بھی پس گئے میم وہ دوسرا یہ آپ کیا مطلب سمجھ نہیں آ رہی آپ کو وہ دوسری بات ہے کون سی دوسری بات موت ایک دفع ہوئی ہے تین دفعہ تھوڑی ہوئی ہے موت ایک دفع ہوئی ہے آپ نے یہ پوچھا ہے کہ سنہ نے دوائی قبل آ کے دی تھی نہیں میں نے سوال یہ کیا ہی نہیں آپ سے آپ پزل ہو گئے ہیں دراصل اپنی بات میں آپ خود پس گئے ہیں آپ نے مجھے یہ بیان دیا ہے کہ موت سے پہلے ایک رات یہ دوائی کھائی تھی جس کا میں نے منع کیا تھا دوائی نہیں میم وہ کھائی تھی اس رات اس نے وہ شلیش ٹیپ کو زیر تھی وہ پھینکی تھی مجھے بچے چھوٹے نے بتایا شاہ سوار اس کے پاس تھا جو بیٹا تھا اس کا کہاں سے پھینکی تھی اوپر جونسہ میرا رشندان ادھر سے اس نے پھینکی تھی اس نے وہاں سے کیوں پھینکی تھی دروازے سے کیوں نہیں اندر آیا دروازے سے اندر نہیں آیا میں روٹی لینے گیا ہوں تو وہ دروازے کے اندر رات وہ غیر تھا اس غیر کے ڈیرے پر جاتی تھی آپ کی بیوی جی جی تو پھر غیر نے دوائی اوپر سے کیوں پھینکی جب بیوی کے تعلقات تھے بقال آپ کے ہمیں نہیں پتا جانے والی دنیا سے چلے گئی ہے تو پھر غیر کو روشندان سے پھینکنے کی کیا ضرورتی بائیکیا والا روٹی لے کے آیا ہے میں ساتھ ہی دروازے کے باہر ہوا یوں مڑا ہوں بائیکیا والا روٹی لے کر آیا ہے آپ نے تو کہا کہ میں تندور سے روٹی لینے گی آپ نے ابھی کہا ریکارڈنگ میں موجود ہے کہ میں روٹیاں لینے گا بائیکیا پہ روٹیاں اس رات اس نے وہ شلیش ٹیپ کو زیاد تھی وہ پھینکی تھی مجھے بچے چھوٹے نے بتایا شاہ سوار اس کے پاس تھا جو بیٹا تھا اس کا کہاں سے پھینکی تھی اوپر جونسہ میرا روشندان ادھر سے اس نے پھینکی تھی اس نے وہاں سے کیوں پھینکی تھی دروازے سے کیوں نہیں اندر آیا ڈر کیا تھا روٹیوں کا جی جی بائیکیا والا ادھر کالی روڈ دور ہے تھوڑا سا ادھر سے لے کے آیا ہے بائیکیا والا جونسہ کیا؟ روٹی لے کے آیا ہے ہم Creek روٹی جونس ہی جو ہم کھاتے ہیں کچھ روٹیاں چار روٹیاں تھی پانچ چار تھی روٹیاں پانچ تین تھی جارط تھی پانچ تھی بائیکیا والا لایا تھا بولتے جاؤ خود بولوگے نمی ادھر روزانہ سے بولتے جائیں بولتے جائیں آپ لوگ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں ایکسٹرہ کلیور لیکن قانون سے کوئی زیادہ تیز نہیں ہوتا قانون کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے چھیک ہو گیا اب سچ سچ بتا دو کیونکہ تم اپنی باتوں میں خود پھوسی جا رہے ہیں روٹی والی تو اتنی بڑی بات مہم نہیں ہے کہ بھائی بڑی بات تو قتل بھی نہیں ہے آپ کے نزدیک کسی کا ناک کٹ دینا بھی بڑی بات نہیں ہے آپ کے نزدیک کسی کا قتل کر دینا بھی بڑی بات نہیں ہے آپ کے نزدیک کسی کی بہن بیچی کو بھگا لینا بھی بڑی بات نہیں ہے کیا بلکل یہی بات ہے یہ سانی ط lavoro کرتی یہ میمی یہ شادی راپ مرج کی یہ بڑے لوگوں نے کورٹ مرج کیا ہے میں نے نیا تو نہیں کیا ہوا یا بھگا کے اس کو ورگلا کے تو نہیں لے کے گیا تھا اچھی بات ہے یہ نہیں اچھی بات ہے یا بری بات ہے آج کالے یہی روایج جال رہا ہے میم ہارے طرف ہی یہ ذرا غور طلب بات ہے اور کیا رواج چل رہا ہے؟ کسی کی لڑکی کو بھگا کے شادی کر لینے کا رواج چل رہا ہے سبق آیا ہے اور کیا رواج چل رہا ہے آج کل؟ اگر بی 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 بات نہ مانے اس کی ناک کٹ دو یہ بھی رواج ہے؟ ہے رواج؟ میں نے نہیں کٹا ہوں دو نہیں دوبارہ ابھی آپ نے کہا کہ میں نے زخم لگایا ہے ناک کا تو میں نے نام ہی نہیں لیا مجھے پتا چلا میں نے بشیرہ بی بی کو تو زخم لگا دیا ادھر ناک پے زخم لگا دیا ادھر ناک پے کیسے زخم لگا دیا؟ ملیڈ کے ساتھ میں مناک کا نام لیتا ہے اچھا ہوں پہ لگایا تھا ادھر زخم میں نے لگایا تھا آپ کی کیمرے میں ریکارڈنگ ہے آپ نے کہا کہ میں نے ناک پہ کٹ لگایا ہے ادھر مناک نہیں میں نے کہا کہ ادھر میں نے کٹ لگایا ہے کہہاں پہ کٹ لگایا جی ادھر چہرے پہ آئیو صاحب سے بھی ساتھ ساتھ کلیر کرتے ہیں آئیو صاحب تھوڑا سا مہربانی کرے آگیا جائیں کہاں پہ کٹ لگایا اس نے بیوی کے اس نے اپنی بیوی کی ناک کٹی جب میں موقع پر پہنچا تو اس کی تصویر بھی موجود ہے تصویر میں ناک کٹ دی اور تصویر میں واضح نظر آ رہا ہے کہ اس کی ناک کٹی ہوئی ہے اس کے پورے جسم پرچھریوں کے نشانات ایک منٹ آئیو صاحب یہاں سے ہم آگے چلیں گے ماظرہ چاہتے ہوں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں یہی سے آگے چلیں گے ہاں جی تصویر جھوٹی ہے کہ آئیو صاحب جھوٹے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں تصویر میں وہ آئیو صاحب ٹھیک درست کہہ رہے ہیں جب وہ راجہ تھا اس نے جو زخم تھا اس کے اوپر وہ شلیش ٹیپ ہے ٹریپ چیز تھی وہ ایسی دی تھی کہ اس کے ساتھ زخم جو زیادہ خراب ہوتا گیا زخم کہا تھا زخم ادھر تھا وہ آگے تھوڑا سا باٹ گیا زخم جب یہ ہے ایک منٹ زخم یہاں تھا جی جی نا کٹ ناک گیا زخم سے آٹومیٹک پن پر لگائی ہوئی تھی ربوٹ تھے کیوں سلیش کے اندر مہم یہ بات نہیں یہ کچھ لیتی پر آپ سوٹی بات بتا دو نا ہمیں مہم وہ جو سمجھ ہی نہیں آرہی ہے آپ دو منٹ بعد جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں مہم میں نے تو کوئی جھوٹ ہی نہیں آپ کے آگے بولا جو آپ نے بات کی یہ میں نے وہ ہی آپ کو بات بتائی ہے کیا کٹ ہے بی بی کا ناک کیوں کٹ ہے ناک نہیں کٹا کٹ لگایا تھا مہمہ کٹ کیوں لگایا کٹ لگایا تھا بھی ان کے دیرے پہ کیوں جاتی ہے مری گاہم جنگی بھی وہ کوئی جانور تھی وہ انسان تھی تو پھر انسان کو کٹ لگا کے سمجھایا جاتا ہے پھر میری بیگم تھی میں محصر کو میں نے پہلے دو تین دفعہ سمجھایا نہیں سمجھی تو پھر میں اس کا حقامت تھا پھر میں نے کٹ لگا دیا ہے آئیو صاحب کیا تھا کٹ تھا یا ناک کٹا تھا ناک کٹی ہوئی تھی جسم کے مختلف حصوں پر جو ہے تشدد چانات اور کٹنے کے نشانات چھوڑیوں کے نشانات پائے گئے ہیں پائے گئے ہیں پائے گئے ہیں اور میں نے اس کی درخواست پوسٹ مالٹم میں بھی اور ہماری جو نقشہ صورتحال ہوتا ہے اس میں بھی میں نے اس کی وضاعت کی ہے بزریہ لیڈی کانسٹیبل اس کا جو معینہ کروایا گیا ہے لیڈی کانسٹیبل ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہے لیڈی ڈاکٹر نے بھی بتایا ہے کہ پورے جسم پر چھوڑیوں کے نشانات لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ کہاں سے لگے میں میں جب صبح دود دینے گیا ہوں سانا اس کی آئی ہے جونسی سیلی اس نے بعد میں مجھے بچے نے بتایا ہے کہ اس نے لگائیں دوبارہ اس کے جونسے وہ تازے سانا جو اس کی سیلی آتی تھی کہ اس کا موت واقع ہو جا رات کو اس کو ایک آمد نے جونسا ہے اس کو زہر دے دی تھی تو صبح میں دود دینے گیا ہوں جب میں آیا ہوں وہ بشیرہ بھی بھی فوت ہوئی بڑی تھی کٹ کس نے لگائے کٹ میں نے لگایا تھا وہ تو پنرہ بیس دن پہلے کی پاہت ہے میرے وہ نہیں اس کے علاوہ جسم پر جو کٹ لگے تھے وہ سانا اور انہوں راجے لوگوں نے ڈراما کیا ہے انہوں نے کیوں ڈراما کیا ہے انہوں نے کیوں ڈراما کیا تھا وہ مکان کے اوپر قبضہ کرنے پر قابو تھے اس لئے انہوں نے کون سے مکان پر جو میرا مکان تھا مکان کس کے نام تھا میرے نام تھا تو پھر آپ کو مارنا چاہیے تھا کیا اس کو مہم وہ مجھے بھی مار دیتے اور اس کو بھی وہ کہتے تھے دونوں کا جونسا بھی ہو جائے نا ایک اسام جائے آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کی بی بی کو اس نے مارا ہے بچے چھوٹے نے بتایا تھا اور باپ بیٹا ہی تھا گھر میں ایک چھوٹا جی اچھا پھر آپ نے ان کے خلاف کاروائی نہیں کروائی کاروائی کروائی ہے مہم کیا کروائی ہے ادھر اپنا تفشیشی صاحب لے کے آئیں ایک رات انہوں نے ان کو رکھا ہے کھنٹا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دیا راج نیاز کو چھیک ہو گیا کیونکہ ان کو کوئی بیچ میں سے بات ملی نہیں ہوگی نا جو حقیقت ہے وہ نہیں ملی ہوگی نا ملتی ہے اور میرے اوپر حقیقت ملے گئی ہے تو اس کے اوپر نہیں ملتی حقیقت نیاز کے اوپر اگر تفشیش کی جائے تو اچھا پہلے آپ کی بی بی ان کے گھر میں جاتی آتی تھی بیٹھتی تھی اٹھتی تھی گپ شپ کرتی تھی آپ نے ان کو منع کیا منع کرنے کے باوجود وہ نہیں ہٹی وہ کال آپ کے بعد میں قتل بھی انہوں نے ہی کر دیا ایسا ہی ہے یہ بات کوئی سمجھ نہیں آتی مولے والے بتاتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں روز مارک اٹھائی کرتے تھے جھگڑا کرتے تھے ملے والے کو ملے والوں کو ملے والوں نے میرے گھر میں کیمرہ لگایا ہوا تھا مہم کے ان کو پتا تھا کہ یہ گھر میں آپ کا انٹرویو میں کر رہی ہوں کہ آپ میرا کر رہے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بولتی ملے والوں بتاتے ہیں لڑائی کرتا تھا میرے گھر میں ملے والوں آپ کو کیمرے کے سامنے پولیس کی حراست میں ہتھکڑی لگے ہوئے بھی کنٹرول نہیں کیا جا رہا نہیں میں آپ کے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں میں بات آپ کو بولتا ہوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ محلے والوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے آپ کی آوازیں اور گالم گلوچ محلے میں جاتی تھی جس سے محلے والوں نے یہ بتایا کہ آپ کے گھر میں لڑائی جگڑا معمول کا کام ہے کوئی ہماری آوازیں نہیں جاتی تھی اگر آوازیں جاتی تو ساتھ پولیس چوکی تھی سارا محلہ جھوٹ بول رہے ہیں سارا ملہ جو ان سے لچھو ہے ان کا ادھر آلڈ لینا پریشر ہے میمتے ان کے وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے اچھا